جراما سیریل شدت کا آنے والا اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر نیکسٹ اپیسوڈ میں سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا سلطان کہتا ہے کہ کوئی کیسے مجھے اتنا بے وقوف بنا سکتا ہے اور کیسے میں کسی کے جان میں پھس سکتا ہوں جہاں پر سلطان کہتا ہے کہ وہ لڑکی جو میں نوفل کے ساتھ دیکھی تھی نوفل بھی کافی پریشان ہو گیا تھا وہی وہ لڑکی ہے جس نے مجھے اپنی محبت کے جان میں پھسا کر اپنے فیلیٹ میں بھولایا تھا تب ہی سلطان کہتا ہے کہ آخر مجھے وہاں پر جانا ہی پرے گا جس نے زوبیا بننے کا ڈراما کیا وہ زوبیا لڑکی بلکل بھی نہیں یہاں تک کہ اب اس کی موبائل بھی بند ہے میں بار بار کال کر رہا ہوں لیکن وہ میری کال بھی رسیب نہیں کر رہی اور نہ ہی وہ دو تین دن سے آن لائن شو ہوئی ہے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے سلطان اب پھر پہنچ جاتا ہے ایک دفعہ سے نوفل کو ملنے نوفل جیسے ہی سلطان کو دیکھتا ہے کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ پھر چیارٹی کرنے کے لئے آگئے ہیں مجھے بہت ہی اچھا لگا سلطان صاحب آپ کو یہاں پر دیکھ کر تب ہی سلطان کہتا ہے کہ میں بس بچوں سے ملنے کے لئے آیا تھا کچھ پریشان تھا تو سوچا کہ بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار لو تب ہی نوفل کہتا ہے کہ ہاں ضرور لیکن نوفل اب چاندنی کو چھپا دیتا ہے لیکن نوفل چاندنی کو سمجھا دیتا ہے کہ اگر بائی چانس تمہیں سلطان کے سامنے آنا پڑتا ہے تو تم ایسے ریاکٹ کرنا کہ جیسے تم سلطان کو کبھی جانتی ہی اور اپنی باری لینگویج بھی بلکل چینج ہی رکھنا یہ سن کر چاندنی کہتی ہے کہ نوفل بائی آپ پریشان ہی مت ہو سلطان کو شک بھی نہیں ہوگا کہ میں وہی لڑکی ہوں زوبیا سلطان ہر جگہ کو ڈونڈ رہا ہوتا ہے جیسے وہ اسی لڑکی کو ڈونڈ رہا ہے تب ہی نوفل کہتا ہے کہ بس یہاں پر بچے ہیں اور کہیں بھی بچے موجود نہیں ہیں تب ہی سلطان کہتا ہے اس دن ایک کام والی لڑکی یہاں پر موجود تھی آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہی تب ہی نوفل کہتا ہے کہ ہاں وہ چھت کی صفائی کرنے کے لیے گئی ہے سلطان کہتا ہے نوفل سے کہ کیا آپ سو بلا دیں گے مجھے اسے ایک بہت ہی ضروری کام بھی ہے تب ہی نوفل کہتا ہے کہ سب خیریت آپ نے ان کو کیا کہنا ہے یہ سن کر تب ہی وہ کہتا ہے کہ بس ایک ضروری کام ان سے آ پہنچا ہے اسی وجہ سے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ بات سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ جا کر ایک بچے کو بیجدہ ہے کہ چاندنی کو بلا کر لے آؤ تب ہی یہ نام سن کر وہ کہتا ہے کیا ان کا نام چاندنی ہے سلطان کہتا ہے کہ ہاں ان کا نام چاندنی ہے یہ بات سن کر اب سلطان کے لئے ایک بہت ہی حیران کن بات تھی تب ہی جیسے ہی چاندنی اس کے سامنے آ جاتی ہے سلطان بہت ہی شوق بھی ہو جاتا ہے کہ یہ تو سیم شکل کی وہی لڑکی ہے مجھے لگتا ہے یہی زوبیہ ہے اور اس نے ہی مرسات اتنا بڑا گیم کھیلا ہے سلطان دیکھتے ہی چاندنی کو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تم ہی وہ لڑکی ہو جس نے مجھے دھوکہ دیا یہ بات سننے کے بعد آدنی بہت ہی حیران ہو کر سلطان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ صاحب جی اب کیسی باتیں کر رہے ہو میری تو منگنی ہو گئی ہے میری شادی ہے میں تو کسی اور سے بات بھی نہیں کرتی ہوں آپ کو دھوکہ میں کیسے دے سکتی ہوں میں تو آپ کو کبھی جانتی بھی نہیں تھی میں تو پہلی بار زندگی میں آپ سے ملی تھی اور دوسری دفعہ آج آپ کے ساتھ مل رہی ہو تب ہی سلطان دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کا رویہ زوبیا سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کا باری لینگویج اور اس کے باری لینگویج میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ سلطان اب بہت ہی حیران ہے کہتا ہے کہ شکل تو ایک ہی ہے کیا یہاں پر میں ساتھ کوئی جراما تو نہیں ہو رہا تب ہی نوفل کہتا ہے کہ سلطان سب ٹھیک ہے نا آپ کافی زیادہ کنفیوز لگ رہے ہیں سلطان کہتا ہے کہ مجھے بس ایک لڑکی کی تلاش بس مجھے وہ لڑکی مل جائے تب ہی نوفل کہتا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے سلطان کہتا ہے کہ بس کسی نے میں عزت اور شہرت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے میں اس شخص کی تلاش میں ہوں تب ہی نوفل کہتا ہے کہ آپ یہاں پر کس کو ڈونڈنے کے لیے آئے ہیں تب ہی سلطان کہتا ہے کہ کچھ نہیں بس یہ کہہ کر سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن سلطان اب ایک بہت ہی زیادہ کنفیوزن میں ہے کہ آخر یہ لڑکی ہو سکتی ہے یا نہیں سلطان کہتا ہے یہ لڑکی بلکل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ لڑکی تو یہاں پر کام کرتی ہے جبکہ اس کا باڈی ایکسنٹ بلکل اس لڑکی سے ڈیفرینٹ تھا تب ہی سلطان کہتا ہے کہ آخر میں اسے ڈونڈو بھی تو کیسے ڈونڈو ابھی سلطان ایک بہت ہی پریشانی میں پھنچ چکا ہے تب ہی سلطان اپنے وکیل سے کہتا ہے کہ میں ایک اور مسئلے میں آ چکا ہوں یہ ویڈیو مجھے ڈلیٹ کروانی ہے اوفیشل ویب سائٹ سے تو کیسے میں ڈلیٹ کروانی ہوں لیکن وہ نوفل نے ویب سائٹ بنائی ہے اس ویب سائٹ سے تو نوفل ہی اس ویڈیو کو ڈلیٹ کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا تب ہی اس کا لائر کہتا ہے اس انسان تک تمہیں پہنچنا ہوگا ویسے تم اس انسان تک بہت ہی آسانی سے پہنچ سکتے ہو سوسل میڈیا کے ذریعے اسے انشن کرو اسے کہو کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے تب ہی اس کا وکیل سلطان کو کہہ دیتا ہے کہ اپنی ویڈیو کو ڈلیٹ کرواؤ یا پھر تم ایک ایسا کام کرو جس کی وجہ سے تمہاری کھوئی ہوئی عزت واپس آ جائے تب ہی سلطان کہتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے اس کا وکیل کہتا ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو سکا بھول جاؤ کہ تم کبھی کیس کو جیت سکو گے سلطان کہتا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں اپنے کیس کو نہ جیتوں مجھے ہر صورت اپنا کیس جیتنا ہے یہ بات سننے کے بعد اس کا وکیل کہتا ہے تو ٹھیک ہے پھر تمہیں میں جو کہوں گا تمہیں وہی سب کچھ کرنا ہوگا تب ہی سلطان کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ تم ایک ایسی ویڈیو بنانی ہوگی جس میں تمہیں اپنی ساری کلیریفکیشنز دینی ہوگی اس پہ تمہیں یہی بولنا ہوگا اور یہی کلیر کرنا ہوگا کہ جو کچھ بھی تم پر الیگیشنز لگائے جا رہے ہیں اور جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے وہ صرف اور صرف سرور کی وجہ سے ہوا ہے اور کسی کی وجہ سے نہیں یہ صرف تم پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے سننے کے بعد سلطان کہتا ہے کہ جب ویڈیو میں میں صاف دکھائی دے رہا ہوں تو میں اب سرور پر کیسے سارے الزام کو دے سکتا ہوں تب ہی سلطان کا لائر کہتا ہے کہ تم ویڈیو میں یہی بولو گے کہ مجھے تو صرف دوکے کے ساتھ سرور نے کال کر کے اس فلیٹ میں بھلایا تھا کیونکہ سرور نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم میری آج بات آ کر سن لیتے ہو تو ہم خود ہی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ دوبارہ ہمیں کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی پیش نہ ہو گھر کا معاملہ ہے تو گھر میں بیٹھ کر ہی طے کر لیتے ہیں تب ہی سلطان کو یاد آجاتا ہے کہتا ہے کہ سیم اسی وقت راستے میں جاتے ہوئے مجھے سرور بھائی نے کال بھی کی تھی اس کا ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے وہ وکیل کہتا ہے کہ تمہارا کام تو اور بھی آسان ہو گیا ہے اس پچرز کو بھی ساتھ ہی پوسٹ کر دینا ہمارے پاس تو ثبوت بھی آ چکا ہے تب ہی سلطان کو کہتا ہے کہ تم کہنا کہ مجھے جب وہاں پر بھولایا گیا تو سرور صاحب تو خود وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن سرور نے سارا سیٹ اپ ضرور کر کے وہاں پر رکھا تھا مجھے پوری طرح سے پھسانے کا یہ بات سننے کے بعد سلطان کے بیجے میں بات آ ہی جاتی ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ ہاں تم تو صحیح کہہ رہے ہو تب ہی سلطان ایک ویڈیو پوسٹ کرتا ہے کی وجہ سے ہی ہے مجھے کہتا ہی انتہائی شرمندگی ہو رہی ہے کہ مجھے دوکے سے وہاں پر بھولایا گیا سکرین پر میں ٹائم بھی شو کر سکتا اس وقت مجھے سرور بھائی نے کال کی اور مجھے یہ سب کچھ کہا کہ معاملات کو تیہ کر لیتی ہیں بیٹھ کر اور میں بھی بیوکوفوں کی طرح کسی اور فلیٹ میں چلا گیا جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے ایک لڑکی نے ویلکم کیا جس کا کہنا تھا کہ سرور صاحب اندر ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں میں اندر چلا گیا وہاں پر مجھے ڈرنک پیش کی گئی کہ سرور صاحب کچھ ابھی بیزی ہیں آپ یہ ڈرنک لیں اس کے بعد سرور صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی وہ ڈرنک پیتے ہی مجھے اپنی ہوش نہیں رہی مجھے نہیں پتا کہ میں ساتھ اس کے بعد کیا ہوا لیکن جب میں نے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو دیکھی تو میں بہت ہی حیران تھا کیونکہ وہ ویڈیو ایسی تھی جب مجھے میڈیسنس دی گئی تھی نشہ کی نشہ آور میڈیسنس کے بعد کوئی بھی انسان اپنے ہوش میں قائم نہیں رہتا سیم سیچویشن میرے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی ہوئی یہ بات دیکھ کر اب سرور کو بہت ہی غصہ آ رہا ہے کہ سرور کہتا ہے کہ اتنا گٹیا شخص کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہے تب ہی سلطان کہتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اسرہ کو میری زندگی سے نکال دیا جائے سرور بائی یہ صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ سرور بائی چاہتے ہیں کہ اسرہ کی میں طلاق کر دوں اور اسرار کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہی اپنے پرسنل مفاظ کے لیے ہی کر رہے ہیں اپنی بہن کی شادی اپنے مزنرس پارٹنر کے ساتھ کروا رہے ہیں یقینا ان کو کوئی نہ کوئی ان سے فائدہ حاصل ہونے والا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی رشتے داری مضبوط کرنا چاہتے ہیں سرور کہتا ہے کہ اس کو میں اب زندہ نہیں چوروں گا تب ہی علیزہ کہتی ہے کہ سرور صاحب آپ ہوش سے کام لے جذباتی ہونے کا فائدہ نہیں جب آپ نے یہ سب کچھ کیا ہی نہیں تو آپ اتنے گسے میں کیوں آ رہے ہیں جو بھی ہوگا دیکھ لیے جائے گا کوٹ میں جا کر کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل ہی آئے گا اب اسرہ بھی اس بات کو دیکھ کر کافی پریشان ہے کہ آخر سرور بھائی نے تو ایسا نہیں کیا تو سلطان کیوں میرے بھائی پر الزامیات لگا رہا ہے